بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم لوگ ہیجمونک سٹیبیلٹی تھیوری کے بارے میں پڑھیں گے ہیجمونک سٹیبیلٹی تھیوری کے بارے میں پڑھیں گے جو کہ انٹرنیشنل ریلیشنز میں ہے تو یہ آئی آر کی جو بیسک ہم ان کی بات کر رہے ہیں اس میں ہم کیا پڑھیں گے ہیجمونک سٹیبیلٹی تھیوری ہیجمونک سٹیبیلٹی تھیوری یہ کہتی ہے کہ کسی بھی انٹرنیشنل اکانومک سسٹم کو اینٹر نیشنل اکانومک سسٹم اس کو کیا کرنے کے لیے اس سسٹم کو پرموٹ کرنے کے لیے اس کو مینٹین کرنے کے لیے اور اس کے ورک کرنے کے لیے انٹر نیشنل سسٹم کے اندر سنگل پاور کا سنگل پاور کا gominance بڑی ضروری ہے سنگل پاور کی حاج منی بڑی ضروری ہے اگر یہ ہجم ماننی نہیں ہوتی تو پھر یہ ایک انٹرنیشنل اکانویک سسٹم جو ہے وہ صحیح طرح سے چل نہیں سکتا ہجم ماننگ سٹی بیلوٹی تو یہ کہتی ہے کہ کوئی بھی انٹرنیشنل اکانویک سسٹم ہے جو ٹریڈ کے رولز ہوتے ہیں انٹرنیشنل اکانویک سسٹم کے انٹرنیشنل پولیکل اکانوی ہم جانتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے تو ان رولز کو چلنے کے لیے اس سسٹم کیوں بنانے کے لیے کہ وہ زیادہ دیر تک چل سکے ہمیں کیا کرنا پڑتا ہے اس کو مینٹین کرنے کے لیے ایک ہاجیمونک پاور کا ہونا سسٹم کے اندر ضروری ہے اگر دو سٹیٹس ہوں یا اس سے زیادہ سٹیٹس ہوں اور کوئی ایک ہاجیمن نہ ہو تو پھر کیا ہوتا ہے تو ہمیں کیس سٹڈی دیکھتے ہیں تو کیس سٹڈی یہ ہے کہ جب ورڈ وار ون ہوئی ورڈ وار ون ہوئی تو بریٹن ہو گیا کلاپس بریٹن اور سارے یورپین پاور جو ہیں وہ کیا ہو گئی وہ ویک ہو گئی یورپین پاور تو اس کے بعد ہوتا کیا ہے کہ ہوتا یہ ہے کہ جناب سارے کے سارے جو کنٹریز ہیں انہوں نے ٹاریف لگانے شروع کر دیئے جیسے امریکنز نے یورپین گوڈز پر ٹاریف لگائے اور کیا تھا یورپینز نے کیا کیا امریکن گوڈز پر ٹاریف لگائے ٹھیک ہے تو یہ ٹاریف کی جو گیم تھی اس سے کیا ہوئی آپ کا گریٹ ڈیپریشن جو ہے گریٹ ڈیپریشن کی اور بھی بہت وجوہ تھی لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں تو اس کے بعد ہم ایک گریٹ ڈیپریشن کی طرف گئے اور اس گریٹ ڈیپریشن سے پھر کیاوس آیا پھر کیا آیا ورڈ وار ٹو ہم نے دیکھی تو حاجر منک تھیوری یہ کہتی ہے کہ وہ جو گریٹ ڈیپریشن آیا تھا یعنی انٹرنیشنل سسٹم جو تھا ہر میں اپنی مرضی کی کوئی رولز نہیں تھے امریکنز اپنی پولیسی چلا رہے تھے یورپینز اپنی پولیسی چلا رہے تھے تو کوئی ایک انٹرنیشنل ایکانومک سسٹم جو تھا وہ وجود میں نہیں تھا اس ایک انٹرنیشنل ایکانومک سسٹم کے وجود میں نہ ہونے کی وجہ سے ہوا کیا کہ آپ کا ورڈ وار ٹو ہو گیا اور آپ کی یہ جو ساری کی ساری جو چیزیں ہیں یہ خراب ہو گئی ٹھیک ہے تو پھر وہ اگزامپل یہ دیتا ہے کہ کس طرح سے کیا ہوتا ہے کس طرح سے اگر ایک ہیجمن ہو تو پھر کیا ہوتا ہے پھر کیا ہوتا ہے وہ اس بات کو دیکھنے کی کوشش کرتا ہے اس تھیوری کے اندر تو فار اگزامپل اگر ہم دیکھیں کہ ورڈ وار جب دو کا انڈ ہوا یہ ورڈ وار ٹو کا انڈ ہو گیا ٹھیک ہے جی ورڈ وار ٹو کے انڈ ہونے کے بعد 1944 میں کیا ہوتا ہے 1944 میں بریٹن ووڈ کا کانفرنس ہوتا ہے بریٹن ووڈ اور اس بریٹن ووڈ میں کیا بنتا ہے آپ کے انٹرناشنل ایکانومک سسٹم کی انسٹیٹوشن بنتے ہیں جس میں آئی این اپ تھا اور ورڈ بینگ تھا رائٹر یہ کہتا ہے کہ یہ جو سسٹم بنایا یہ کس نے بنایا یہ امریکن امبریلا کے نیچے بنا تو وہ کہتا ہے کہ امریکہ کیونکہ ہیجمن تھا اس وقت امریکہ کی جو ایکانومی تھی وہ 50% آف تا ورڈ تھی یعنی اگر 100% کی چیز کو پیدا ہوتی ہے تو 50% کی جنایٹس ٹیٹس آف امریکہ پیدا کرتا ہے تو اس ہیجمن نے جو رول بنائے یعنی یہ جو آئی ایم اپ بنایا یا ورڈ بینگ بنایا یا پھر جو گولڈ کو کس طرح سے یا ڈالر کے ساتھ کنیکٹ کیا اور پھر ڈالر سے کیا ہوا باقی جو کرنسی ہیں ان کی ویلیو کو کیا کیا جائے گا جان چاہ جائے گا امریکہ نے یہ رولز اس طرح سے بنائے کہ یہ اس کو زیادہ پہلے بینیفٹ کریں بعد میں کسی اور کو بینیفٹ کریں بعد میں سمون ایلس کو بینیفٹ کریں یعنی کسی اور کو بینیفٹ بعد میں پہلے اس کو بینیفٹ ہو اس نے رولز اس طرح سے سرک کی تو آپ کا یہ جو ہیجمن سٹیبلیٹی تھیوری ہے یہ کہتا ہے کہ یہ جب سسٹم ہوتا ہے جب ایک پاور ہوتی ہے وہ ایک سسٹم کو کوارڈینئٹ کرتی ہے تو یہ بیٹر ہوتا ہے رادر دن کہ بہت ساری پاورز ہیں اور ہر بندہ اپنی مرضی کر رہا ہے جب ایسا ہو کہ ملٹی پولر سسٹم ہو یا بائی پولر سسٹم ہو تو کیا ہوتا ہے ایک ہیجمن نہ ہو تو کیا ہوتا ہے آپ کے ایک آنمیٹ پولیسیز پول دنیا کی ایک خاص پرنسیپلز دنے چلتی اور اس سے کیا ہوتا ہے کیا آس ہو جاتا ہے آپ کے سوسائیٹی کے اندر تو بسیکلی یہ جو سنیریو ہے ہمیں ایک سسٹم کا بنہ آئی ہے ہمیں کول وار کے درہن دکھائی دیتا ہے اور کول وار نے کیا کیا امریکہ نے پھر برطانیہ کی بھی مانی برطانیہ کی بھی مانی اور جپان کی بھی مانی جپان کی بھی سنی بات کیوں سنی کیونکہ وہ چاہتا تھا کہ سوویت یونین جو چیز چاہتا ہے سوویت یونین ہیجمن نہ بن جائے وہ اپنا ایک آنمیٹ سسٹم نہ لے ہے تو یہ بسیکلی کیا ہے یہ ہیجمن ایک سٹیبیلٹی تھیوری ہے جو کہ انٹرنیشن فلیشنز میں مجھے امید ہے کہ